بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں چار بڑی خبریں شامل کریں گے سرکاری ملازمین کے حوالے سے دو بڑی اہم اپ ڈیٹ بھی موجود ہیں سب سے پہلے یہ نوٹفکیشن دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ اہم نوٹفکیشن جاری کیا گیا سبجیکٹ اس کا ہے اینو سی فار ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اچھی خبر ہے سرکاری ملازمین جو کہ نون گسٹڈ سکیلز پر کام کر رہے ہیں یعنی کہ گریڈ ایک تک گریڈ پندرہ تک کے جملازمین ہیں گریڈ سولہ سے بلو کے جملازمین ہیں ان کے لیے یہ خصوصی طور پر جو ہے ورائت دی گئی ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ایس پر لا جو ہے وہ ان کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کرنا جاتی ہے تو یہ اختیار جو ہے وہ اب نگران سیٹ اپ کو دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے آفیس آف آکاؤنٹرن جنرل پاکستان کی جانب سے یہ اہم نوٹفکیشن جاری ہوا ہے سرکلر جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حالیہ جو اپ گریڈیشن کی نوٹفکیشن ہوئے ہیں سپیشل ڈسپنسیشن کے طور پر تو اس حوالے سے یہ کلریفکیشن دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سرکاری ملازمین سے ایک ریٹن جو ہے وہ اگریمنٹ بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے پانچ دن کے اندر اندر یہ جو ریٹن پرمیشن ہے وہ سرکاری ملازمین جمع کروائیں گے پیراگراف نمبر ٹو میں اگر دیکھیں تو یہاں پر بقاعدہ طور پر یہ منشن کیا گیا ہے کہ آپ یا تو اپ گریڈیشن لیں گے یا جو ہے وہ ٹائم سکیل پرموشن جو ہے وہ ملے گی یعنی کہ جو ملازمین جو ہے وہ ٹائم سکیل پرموشن لینا جاتے ہیں وہ آپ گریڈیشن سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور جو آپ گریڈیشن لیں گے ان کو جو ہے وہ ٹائم سکیل پرموشن نہیں ملے گی اس کے علاوہ تیسری بڑی اپ ڈیٹ ہے وفاقی کابینہ نے کفائیت شاری اقدامات کے حوالے سے ساتھ وزراء پر مبنی کمیٹی تشکیل دی ہے ساتھ رکنی کمیٹی کے ٹی آروز میں وفاقی کابینہ کی طرف سے منظور شدہ کفائیت شاری کے اقدامات کے نفاظ کی پیشرفت کا جائزہ لیونا شامل ہے وزیراعظم حافظ کے مطابق کمیٹی میں وزیراعظم خزانہ اسحاق ڈار رانہ ترویر حسین امین الحق آزم نظیر تارک بشیر چیمہ کمر زمان کائرہ اور حاشم نوتزی شامل ہیں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اپنی تجاویز بشمول کفائیت شاری کے اقدامات کے نفاظ کے ٹائم لائنز مذکورہ کمیٹی میں پیش کریں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے شرح سود کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ تیپ آ گئے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے ویرچول مذاکرات میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جس میں یہ تیپ آیا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ دو فیصد بڑھا دی جائے گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہے وہ بہت سے جو شرائط رکھی گئی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے تو اب جو ہے وہ جو ویرچول مذاکرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ دو فیصد بڑھا دی جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ